تار القرآن اور سننہ پیش کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ میلے خیال سے سب سے پہلے تو میں انٹرڈکشن ہی کرا دوں اپنا ایک ہمارے یہاں اصول بیان کیا جاتا ہے خضو دینکم امن تعریفون کہ اپنا دین اس شخص سے سیکھو جس کو تم جانتے ہو تو کوئی بھی انون آدمی سے دین سکھنے کا کیونکہ ہمارے دین میں ممانعت ہے تو میں سرفراز فیضی میرا نام ہے میں ایک مدرسے کا فارق لڑکا ہوں اور میری پیدائش اور upbringing جو ہے وہ ممبئی میں ہوئی ہے باندرہ میں بہرام نگر میں آئی پلس ٹی وی کا سپیکر ہوں ڈیویٹر ہوں اور ایک ریلیجیس ایک organization ہے جس میں میں بہت ساری ذمہ داریاں نبھار رہا ہوں اس میں سے ایک ذمہ داری marriage counseling کی ہے تو الحمدللہ مجھے تقریباً پندرہ سولہ سالوں کا marriage counseling کا تجربہ ہے الحمدللہ اس لئے شاید مجھے اس ذمہ داری کے لئے عابد بھائی نے منتخب کیا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے سب سے پہلے تو ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے ہے نا سور اخلاص تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی ہاں ولم یکل لہو کفون احد اللہ ہی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے باقی اللہ تعالی نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے پیر سے ہر چیز کے even جو ہے نا وہ بے جان چیزوں کی بھی اللہ تعالی نے جوڑے بنائے ہیں تو ہر شہ کا ایک جوڑا اللہ نے فرمایا وما خلق رکر والانسان اللہ تعالی نے میل اور فیمل کو پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالی کی تخلیق کی نشانی ہے اللہ ہی اکیل ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں باقی ہر کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے اللہ تعالی نے مردوں کا جوڑا عورت کو بنایا ہے اور عورت کا جوڑا مردوں کو بنایا ہے اور اللہ تعالی کی کریشن میں جو اس کی نشانی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے جوڑے بنائے میرا جو اپروچ ہے وہ تو سارا ریلیجیس اپروچی ہے یعنی آپ لوگ ریلیجن کو ایک اتھاریٹی کے طور پر تو تسلیم کرتے ہیں نا ٹھیک ہے بہت سارے سوشل ایسپیکٹ پر بھی بات ہوگی بہت سارے نفسیاتی پہلوں پر بھی بات ہوگی لیکن بیسک میرا اپروچ اسلام کے حوالے سے تو اگر ہم اسلام کا ایک اتھاریٹی کی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو میری باتیں سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی ہوگی یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو بنایا اور مردوں کو جوڑا عورت کو بنایا اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانی کے اللہ تعالی نے مرد کے لئے عورت میں اور عورت کے لئے مرد میں کیا رکھ دیا ہے ایک اٹریکشن رکھ دیا ہے دونے ایک دوسری کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اٹریکشن جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پہلی چیز مجھے یہ سمجھانی ہے آپ کو کہ جنڈرز میں اللہ تعالی نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے اور یہ دنیا کیا ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے کہ مرد ایک الگ طرح کی انسان ہے اور عورتیں ایک الگ طرح کی انسان ہیں دونوں کی درمیان اللہ تعالی نے ڈیفرینسز رکھیں یہ بات ہمارے بچوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ہماری بچوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے یعنی بائیولوجیکل سطح پر بھی نفسیاتی سائیکولوجیکل سطح پر بھی ہر طرح سے مرد جو ہے وہ عورتوں سے مختلف ہوتے ہیں آپ لوگ تو سائنس پڑھتے ہیں نا اچھا میں یہ بات مجھ کے بتائیے جو آپ سائنس پڑھتے ہیں تو میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی ہوں ڈی اینے کی سطح پر بھی تو فرق ہوتا ہے نا اگر ایک ڈی اینے لڑکی کا ہو اور ایک لڑکی کا ہو تو ڈی اینے سے تو پہچانا جا سکتا ہے نا کہ یہ مرد کا ڈی اینے اور یہ عورت کا ڈی اینے یعنی ڈی اینے کی سطح پر بھی مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے مختلف کیونکہ دونوں سیمیلر نہیں ہیں اس لیے دونوں کی درمیان ایکویلٹی نہیں ہو سکتی یہ پہلی بات ایکویلٹی کی بات کہاں ہوتی ہے ایکویل رائٹس اور ایکویل ذمہ داریاں کہاں دی جاتی ہیں جہاں پر دو سیمیلر قسم کے لوگوں کیونکہ سیمیلرٹی نہیں ہے تو ایکویلٹی بھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں ایکویلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آدمی کوئی نگی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں جانے کا جتنا موقع اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لئے رکھا ہے اتنا ہی موقع عورتوں کے لئے رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا عورتوں کے لئے زیادہ آسان رکھا ہے بہت ساری اسی سے مداریاں جو مردوں پر ڈالی گئی ہیں وہ عورتوں پر نہیں ڈالی گئی ہیں تو ایکویلٹی بلکہ شریعت نے کیا کیا ہے جسٹیس اس لئے ہمارے دین میں ایکویلٹی کے بجائے کون سا علم استعمال کیا جاتا ہے جنڈر جسٹیس جنڈر ایکویلٹی کے باتا ہے جنڈر جسٹیس اور جسٹیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ مرد اور عورت دونوں سیملر نہیں ہیں لہٰذا ان کا جو ٹاسک ہے دنیا میں جو ان کو دیا گیا وہ مختلف رکھا گیا ہے شوہر کا ٹاسک الگ رکھا گیا ہے اور بیوی کا ٹاسک الگ رکھا گیا ہے دونوں کی ذمہ داریاں الگ رکھی گئی ہیں اگر الٹیمیٹ ایکویلٹی کی بات کر دی جائے نا تو یہ مردوں کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا اور یہ عورتوں کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا تو یہ ایک بیسک حقیقت ہے جس کو مان کر کے ہم چلیں گے تو آگے انشاءاللہ ہوتا اللہ آسانی ہوں گی کی ذمہ داریاں دونوں کے سر پر ڈالی گئی ہیں پر دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اللہ تعالی ڈیفرینسز رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہی اندوستان کے کانون میں بھی ڈیفرینسز ہوگا نا ایڈوگیٹ صاحب اگر میں کوٹ میں جاؤں اور بولوں کی میری بیوی جو ہے وہ میری جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی تو میری بیوی بھی ذمہ ڈالا جائے کہ مجھے گزارہ بھتہ دے کوٹ ایسا فیصلہ کرتی کبھی کیا آپ کیا بولتے ہیں کہ دی کی کوٹ ایسا فیصلہ ہاں ultimate equality نہیں ہو سکتی جب بیوی کوٹ فیصلہ کرتی تو کیا فیصلہ کرتی ہے شوہر اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا مالی ذمہ داریاں تو کوٹ اس کو بولتی ہے تم اپنی بیوی کو گزارہ بھتہ دو اب تو طلاق دینے کے بعد بھی لیکن بیوی کو تو انہی کہا جاتا ہے نا کہ طلاق ہو گئی تو اب تم کو بھی کما کر کے شوہر کو دینا ہے گزارہ بھتہ تو ultimate equality کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے equality ہمارے لئے مصیبت بن جائے گی اور کیونکہ equality نہیں ہے اس لئے یہ جو شادی کا رشتہ ہے نا اس کو آگے بڑھانے کی زیادہ ذمہ داری مردوں میں ڈالی گئی ہے مرد زیادہ ذمہ دار ہیں لڑکے زیادہ ذمہ دار ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ان کو قوام بنایا ہے اللہ نے فرمایا مرد کو گھر میں کاثورٹی دی گئی ہے کیوں کیونکہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے اللہ نے فرمایا مرد کی ذمہ داری کے وہ اپنا مال خرج کرے گا تو آدمی جو ہے نا وہ اس لئے میں پہلا اپروچ جو میرا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی لڑکوں کے لئے ہوگا آپ کے سے کوئی شادی شدہ ہیں نہیں ہے نا سب قوانے تو انشاءاللہ تعالی ہم کو ایک اچھا شوہر بننے کی توفیق ادا فرمائے دیکھیں بہت بڑا مسئلہ یہ نا جب ہم ریلیجن کی بات کرتے نا ہم کو دین جو ہے وہ صرف نمازوں میں دیکھتا ہے نمازوں میں دین دیکھتا ہے دین جس طرح نماز میں اسی طرح سماج میں بھی ہونا چاہیے ہم نماز میں دیندار ہو جاتے ہیں نماز میں اللہ کے نبی کی سنت تلاش کرتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ سنت یہ سنت یہ سنت سماج میں سنت نہیں دیکھتے ہم ہم نماز پڑھنے میں یہ کوشش کرتے ہیں بھئی آپ میں سے کوئی ہاتھ پیشے بان کر کے نماز پڑھتا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا ہے نا اللہ کے نبی سے اسلام نے نہیں پڑھا تو جیسے ہم نماز میں نبی کی سنت دیکھتے ہیں ہم کو سماج میں بھی نبی کی سنت دیکھنی چاہیے اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیال ہیں اللہ کے نبی صاحب نماز میں ہمارے لئے آئیڈیال نہیں ہے اللہ کے نبی صاحب سماج میں بھی ہمارے لئے آئیڈیال ہیں میرا ایک پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے اس میں میں مجھے اپنے نبی کی طرف دیکھنا ہے میرا اپنی بی بی کے ساتھ کیسا سلوک ہے مجھے اس میں اپنے نبی کی طرف دیکھنا ہے as a teacher میری کی responsibility ہے مجھے اپنے نبی کی طرف دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے نا اس میں بہت diversity ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے ہر پہلو کے حساب سے ہمارے لئے ideal ہے تو میں صرف ایک aspect اللہ کے نبی کی صیرت کا پہلے اپنے لڑکوں کے لئے رکھوں گا پھر انشاءاللہ لڑکوں سے بات ہوگی آپ لوگوں کو دل بڑا ہے نا آپ لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا بھئی آپ ذمہ دار ہیں آپ گھر کے ذمہ دار ہیں اللہ نے آپ کو زیادہ طاقت دی آپ کو authority دی تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے دیکھئے سب سے پہلی بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر شوہر ہیں بننے والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ قریبی نے فرمایا بیویوں سے نرمی برتو پہلی سنت کیا ہے پہلی سنت یہ ہے کہ بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانے domestic violence اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے مَا ذَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امراتاً لَحُقَت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی نہیں اٹھایا نہ بیوی کو مارا نہ سواری کو مارا نہ غلام کو مارا کبھی نہیں مارا اللہ کے نبی نے بلکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دیکھئے الفاظ جو استعمال کی گئے ہیں وہ بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے لفظوں میں بڑی باتیں کر دیتے تھے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اپنی بیویوں کو مت مارو کیا فرق ہے دونوں میں یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو کیا کہا اللہ کی بندیوں کو مت مارو مطلب اگر آپ کی طرف سے کوئی ظلم ہو رہا ہے ہو سکتا ہے سسرال والی بیچارے مجبور ہوں وہ آپ کا ہاتھ نہ رکھ سکتے ہوں اللہ مجبور نہیں ہے وہ اللہ کی بندیاں ہیں تم نے اللہ کا نام لے کر کے ان سے نکاح کیا ہے اللہ کی شریعت کی مطابق وہ تمہاری نکاح میں آئی ہے ایک تماشا کر ان کا غلط لگا ظلمن اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس لئے یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو اللہ کی بندیوں کو مت مارو دومیسکی کوائلنس نا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں خاص طور پر جو سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں رات میں سات آٹھ گھنٹے کے اندر دو چار کیسز آپ کو مل جائیں گے کوئی عورت آری سر پھٹا ہوا ہے ہاں خون نکل رہا ہے کیا ہوا شوہر نے بیٹائی کر دی اللہ میں فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو اور بعض عورتوں نے شکایت کی کہ اللہ کی نبی ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں اللہ میں فرمایا یہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں ایک اچھے شوہر کی یہ علامت نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں تو مارنا نہیں انشاءاللہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو مارنا مردانگی کی علامت بن گیا ہے ایک آدمی کو لگتا ہی نہیں کہ میں مرد ہوں جب تک بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں وہ مار لیتے تو اس کو تسکین ہوتی ہاں کہ میں مرد ہوں میں مرد ہوں اس کو مرد ہونے کا احساسی اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیوی کو مارے اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ کے نبی کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا احسانی کی ڈسپیوٹ نہیں ہوتے تھے اختلاف نہیں ہوتے تھے بھائی اختلافات ہوتے تھے بعض مرتبہ بحث تقرار بھی ہو جاتی تھی جو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ظاہر سی بات ہے دین کے معاملے میں تو اللہ کے نبی مخالفت نہیں کر سکتی ہیں پر گھرے لو معاملات میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آثورٹی دی تھی اس زمانے میں عورتوں کو کہ اللہ کے نبی سے بھی تقرار ہو جاتی تھی بیویوں کی ہاں ایک مرتبہ حضرت آئیشہ نے کوئی بات اللہ کے نبی کسی بیوی کے بارے میں کہہ دی اللہ کے نبی ہم نے فرمایا کی آئیشہ آئیشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے اگر اس بات کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر گندہ ہو جائے اتنی گندی بات ہے سمجھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ڈیل کیا مختلف اقتلافات میں کبھی سمجھا کر کے اچھے سے کبھی ناراض ہو کر کے ایک مرتبہ ساری بیویوں سے ناراض ہو کر ایک مہینے تک کسی کے گھر پہ ہی نہیں گئے ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے کوئی بری بات کہہ دی حضرت زینب نے تو دو مہینے ان کے گھر پہ نہیں گئے کبھی ناراضگی سے سمجھا لیا کبھی محبت سے سمجھا لیا آپ دیکھیں ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی کی میں سمجھتا ہوں نا مجھے انسان کی پوری تاریخ میں اگر ایک آئیڈیل شوال تلاش کرنا ہے میرے لئے سب سے بڑے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ میں سب سے بڑے آئیڈیل کسی مسئلے میں حضرت عائشہ نے کیا ہوا حضرت عائشہ کی گھر میں اللہ کے نبی کی باری تھی کسی دوسری کی بیوی کے گھر سے جو سوکن ہوتی ہے کھانا آ گیا اب باری حضرت عائشہ کی کھانا کوئی سوکن بھیجوا رہی ہے تو یہ تو ان کے لئے بہت باری بات تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مارا برطن پہ ہاتھ برطن ٹوٹ کے گیر گیا کھانا گیر گیا زمین پر ابھی ہمارے معاشرے کا جو مرد ہوتا ہے نا اس کی بیوی برطن دوڑ دے وہ تو ہڈی توڑ دے گا ہاں اللہ کے نبی نے کیا کیا اللہ کے نبی اسلام نے برطن اٹھایا سائیڈ میں رکھا کھانا لیا دوسرے برطن میں رکھا دوسرا برطن لیا اس غلام کی ہاتھ میں دیا اور کیا فرمایا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی تھی ایکسکیوز بیش کیا کہ تمہاری ماں کو جیلیسی فیل ہوئی غیرت آگئی نظر انداز کرو غلطی کون کر رہے ہیں غلطی کس کی ہے حضرت عائشہ کی ایکسکیوز کون پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی میں ڈیل کرنے کا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا پرابلم شہروں کا کیا ہے ہم کو بھائی ہم کو بیوی کے شکل میں عورت نہیں چاہیے ہم کو چاہیے ایک روبوٹ روبوٹ ہو اس کے اندر ہم اپنے حساب سے پروگرامنگ کر دیں اور اس کا ایک ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو ہم بٹن دبائیں وہ ہمارے حساب سے چلے ہم بٹن دبا دے بیٹنے والا بیٹ جائے بٹن دبا دے اٹھنے والا اٹھ جائے کھانا بنانے والا بٹن سارے بٹن ہمارے ہاتھ میں کنٹرول عورت روبوٹ نہیں ہے اس کے جذبات ہیں اس کے حساسات ہیں اس کی عقل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے وہ بھی چیزوں میں غور و فکر کرتی ہے کہیں نہ کہیں پرابلمز آئیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہمارے آنا لڑکوں کا لڑکیوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوئے فلموں نے ناویلوں نے وہ جو ہم فلموں اور ناویلوں میں ایک دم پرفیکٹ رشتہ دیکھتے ہیں ہم کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت نہیں ہوتی بھائی کہیں نہ کہیں پرابلمز آئیں گے وہ عورت ہے تم مرد ہو دونوں کے سوچنے کا چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا سلیقہ مختلف ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو حل کرنا ہے طاقت سے حل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر کی پسلی تیڑی ہوتی ہے اس کو طاقت لگا کے سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی اس کا ایک مزاج ہے نا تم چاہتے ہو کہ وہ عورت نہیں مرد بن جائی ایسا نہیں ہو کبھی بھی وہ عورت ہے نا ایک عورت ہونے کی جو نفسیاتی تقاضے ہیں جو ایک جذباتی تقاضے ہیں وہ اس کے اندر بہرحال رہیں گے تو اگنور کرنا سیکھو بہت ساری چیزیں اگنور کرنے سے مسئلہ لو جاتا ہے ہاں سوری ایس او ڈبل آر وائی سوری زندگی کے بہت سارے مسئلوک آلیسی میں سوری بولو مسئلہ ختم کرو آگے بڑھ جاؤ بول دو میری گلتی ہے میں میں ڈیبیٹر ہوں الحمدللہ آئی پلس پہ جا کر کہ آپ میری ڈیبیٹ دیکھ سکتے ہیں میں ڈیبیٹر ہوں میں آج تک اپنی بی بی سے نہیں جیت سکا عورت سے کون جیتتا ہے عورت کی لوجیک اس کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بحث بحث میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی کیوں بحث کرنا ہے عورت سے جب آپ جیت ہی نہیں سکتے تو پندرہ بیس منٹ کی بحث کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بات تو یہ تھی نہیں یہاں مسئلہ کیسے آ گیا تو جب آپ جیت ہی نہیں سکتے ہیں تو بحث کر کے کہاں فائدہ ہے بھائی بول دو سوری سوری بولو مسئلہ ختم ہاں ٹھیک ہے میری گلتی آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا ہاں جب آپ جیت نہیں سکتے اپنا ایگو ہار کر کے اگر اپنا ریلیشن بچا لیا جائے تو یہ سستہ سستہ سہدہ کی نہیں ہے میرا ایگو ہار گیا پر میرا ریلیشن تو بچ گیا ہاں اور اپنا ایگو جیتنے کے لیے اپنا ریلیشن ہار جاؤ یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے میرے پاس طلاق کے مسئلے آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں جو اتنی زیادہ طلاقے ہوتی ہیں وہ کوئی بہت بڑی ریزن سے ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں دن ایسے مسئلے آئے نا بیو نے اپنا موبائل دکھاؤ شور نے کہا نہیں دکھاؤں گا بیو نے کہا تو طلاق دے دو شور نے کہا جا طلاق اتنی اتنی باتوں پر طلاق ہو رہے ہیں اتنی اتنی باتوں پر طلاق ہو رہے ہیں صرف اپنا ایگو جیتنے کے لیے ہم ریلیشن ہار جاتے ہیں اپنا تو ٹھیک ہے نا ہار جاؤ ہار کی جیتنے والے کو تو بحث مت کرو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ بہت بڑا ہو گیا ہے نا دوسرے لوگوں کو انوالو کر لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی مسئلے میں بحث ہو گئی تقرار ہو گئی حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو عائشہ تم میری بات نہیں مان رہی ہو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا ایسا کرتے ہیں اپنے اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجرہ کے پاس ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں سارے انسانوں کے سردار مسجد نبوی کے امام مسلمانوں کی فوج کے زبے سالہ رہے ہیں مسلمانوں کی عدالت کے قاضی اور ججیں اتنی ساری حیثیتیں اللہ کے نبی کی لوگ اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیوی سے بول رہے ہیں عائشہ تم میری نہیں سن رہی ہو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا چلو اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجرہ ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو رائٹس نہیں دیتا ہے یہ نبی ہے نبی یہ نبی کا عصوہ ہے فرما رہے ہیں چلو ابو عبیدہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں میں نہیں جاتی ابو عبیدہ کے پاس فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْكَ لِي مجھے ان پر بھروسہ نہیں کیا آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کریں گے میں نہیں جاتی ان کے پاس مسئلت احمد کی صحیح روایت ہے اللہ اگمی پوچھا اترزینہ بھی حکم عمر عائشہ تم عمر کے فیصلے سے راضی ہو چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے میں عمر کے پاس بھی نہیں جاؤں گی فرما ہے ترزینہ بھی حکم عبید اپنے اببہ کو فیصل بنانے پر راضی ہو اپنے اببہ سے فیصلہ کرا لو عبوبکر سے فرما ہے ہمیرے اببہ سے فیصلہ کرا لو یہ ڈیل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا ہم کو تو ڈیل کریں مسئلوں کو مسئلوں کو ڈیل کریں بات چیت کر کے محبت سے سمجھا کر کے طاقت نہیں آزمیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ لڑکوں سے دوسری بات یہ رکھنی ہے بھائی آپ آثورٹی آپ کو اللہ نے قوام بنایا ہے قرآن کی آیت بہت پیش کی جاتی ہے نا مرد عورتوں میں قوام ہیں آدمی عام طور پر اپنا حق جتانے کے لئے بولتا ہے میں قوام ہوں کیوں قوام ہوں اللہ نے فرمایا کیونکہ تم کو اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے اور کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو اگر تم مال نہیں خرچ کرتے تو تم قوام نہیں ہوں قوام مطلب مرد آسان نفض میں قوام مطلب مرد تو اگر شادی کے دن ہی تمہارا ہاتھ نیچے ہے اور بیوی کے گھر والوں ہاتھ اوپا رہے تو تم کہے کہ قوام ہو پھر ہم شادی کے پہلے دن اپنی قوامیت بیچ کر کے غلامی قبول کر لیتے ہیں کیسے جہیز کہے کہ قوام ہو بھائی تم تم کس اگر تم جہیز لیتے ہو تم جس بیٹ پہ سو رہے ہو بیوی لے کر کے آئی جو چادر اوڑ رہے ہو بیوی لے کر کے آئی جس تکیہ پہ سو رہے ہو بیوی لے کر کے آئی جس مکسر میں مسالہ پیسا گیا بیوی کا جس برطن میں کھانا بنایا گیا بیوی کا گیس چولہ بھی بیوی کا چپل پہن رہے ہو بیوی کی کپڑے پہن رہے ہو بیوی کے دیے ہوئے ایون فلیٹ میں لیتے ہو بیوی کے دیے ہوئے کپڑا جو گاڑی چلا رہے ہو بھی گھر والوں کی کہے کہ قوام ہو تم تم مرد کہلان اگر تم جہیز لیتے ہو نا تم اپنے آپ کو مرد مت بولو مرد کون ہے بی ما انفقو من اموالیہم مرد وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اگر تم مال نہیں خرچ کر رہے ہمیشہ تم اللہ کیا فرمایا نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے تو شروع سے تمہارا ہاتھ نیچے ہی ہے تو تم کہیں گے قوام ہو پھر تم قوام تم اپنے آپ کو مرد مت بولو نا یہ انسان کی مردانگی پر سب سے بڑا کلنک ہے جہیز سب سے بڑا کلنک جو جہیز لینا جہیز کے شادی کرو گے ہاں وعدہ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جہیز کتنا بڑا مسئلہ ہے ہاں میں نے وعدہ کرنے بولائیں رشتہ نہیں لگانے بلائیں بیٹھے بیٹھے بغابت کو ربہ کے خلاف اببہ نہیں مانیں گے تو اس وقت یعنی میں نے ایک ریپورٹ میں پڑا ہندوستان میں ہندوستان میں ہر گھنٹ بہو ایک اور جہیز کے جیسے جلائی جا رہی ہے جو ویسے مر جا رہی ہیں وہ چھوڑی ہیں اتنا بڑا مسئلہ جہیز بن گیا ہے صرف ڈیواز کا ڈیواز تو بہت چھوٹی چیز ہے قتل کی جا رہی ہیں لڑکیاں کیوں آپ جاتے ہیں جو سیکس ریشو ہے انڈیا کا ایک بعض علاقے ایسے ہو گئے جہاں پہ سو مردوں پر ستر لڑکیاں بچی ہیں یہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں جو مسی ہیں یہ کہاں جا رہی ہیں ان کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جا رہے ہیں کیونکہ باپ جانتا ہے نا لکشہ چلا رہے ہیں ایک لڑکی کی شادی پر پندرہ پندرہ بیس بس لاکھ خرچے آ رہے ہیں کہاں سے وہ تو مشکل سے پیٹ بھر رہا ہے کہاں سے وہ لڑکی پیدا کر گئے بعض ایبورشن ابھی تو تھوڑی سختی ہو گئی ہے ورنہ ہریانہ وغیرہ کے علاقے میں بعض ایبورشن سینٹر کے باہر باقیدہ بورڈ لگا ہوتا تھا پانچ ہزار خرچہ کرو پانچ لاکھ بچاؤ مطلب کیا ہے بورڈ لگا ہوتا تھا پانچ ہزار میں بورشن کرالو ورنہ پانچ لاکھ جہز کا خرچہ آ جائے گا ماری جا رہی ہیں میں بتا نہیں سکتا بعض ریپورٹ سے تھی لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد مار دی جا رہی ہیں گلے تویل میں لپیٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے نیمونیاں ہو جاتا ہے مر جاتی ہیں ریپورٹ میں نہیں آتا ہے کیوں نہیں جہز دینا چاہتا ہے باپ شراب کی بوندے اس کو بلا دیتی ڈاریا ہو جاتی ہے مر جاتی ریپورٹ میں نہیں آتا کیوں کیونکہ باپ جہز نہیں دینا چاہتا ہے اللہ رحم فرمائے یہ ظلم ہم نا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ڈائلوگ بہت اچھے مارتے ہیں اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے ہاں پر ہم دیتے نہیں اسلام نے دیا ہم نے نہیں دیا ہم تو بھائی اتنا جو بیسیک ایک لڑکی کا سب سے پہلا آخ ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر ماں باپ خوش ہوں ہم وہی اک نہیں دیتے اس کو اللہ نے فرمایا مشرقین کا یہ طریقہ ہے جب ان کو بتا جاتا ہے تمہارے گھر میں لڑکی بھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی بھی سیاہ ہو جاتے ہیں بہت آدمی کوئی حمد کر لیتا ہے نا میں نے دیکھا بعض گروہ میں لڑکی ہوئی نا تو اتنا بے دین نہیں تھے تو کیا بولیں چلو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے جو دیا جیسے مصیبت میں آدمی بولتا ہے نا چلو اللہ نے قسمت میں لکھا تھا خوش ہو بھائی مٹھائی باتو بعض ہسپیٹل کے جو سٹاف ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوتی تو ہم لوگ بہت ڈیمانڈ نہیں کرتے ویسے چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مال خرچہ کرو بھائی مال خرچہ کرو عورتوں پر یہ مردانگی ہے دیکھو شادی کے بعد آدمی کو آئی لف یو بولنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ آئی لف یو والا چکر گنگا ہوتا ہے شادی سے پہلے ہوتا ہے اس کو کچھ کرنا نہیں ہے نا اس کو صرف لفظوں میں تھسا کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا ہے لڑکے کو تو شادی کے بعد میں پچاس ساٹھ ہزار کمارا ہوں پورا لاغے بیوی کے ہاتھ میں رکھنا ہوں اس کو ویسے بتائیں نا میرا پیسہ جو میں صبح شام مر کس کے لیے رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے وہ ویسے ہی جانتی کہ بہت محبت کرتے ہیں آدمی سال برکی کمائی اٹھا کر کے بیوی کا زیور بنا دے رہا ہے یہ جو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے نا وہ کبھی ہاتھ گاڑی گھسیٹ رہے صبح شام بیچارہ رکھشا چلا کر کے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یہ پیسہ خج کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اپنی غیرت نہیں بیچو گے ماباپ کے خلاف بغاوت کرو جہاں پہ اللہ کی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ماباپ کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی معاصیت مخلوق کی نافرمانی واجب ہے آپ پر جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اب کچھ بات ہم میرے پاس ٹائم بہت کم ہے یہ تو میرا فیوریٹ موزہ بہت دیر سے گول سکتا ہوں لڑکیوں کے لیے میں سب سے پہلی بات تو یہ رکھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے آپ کی عزت بہت قیمتی ہے یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں نا یہ ان کی کوئی عزت نہیں پوچھ ان کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے ان کو عزت کمانے کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے یہ کالیج سے نکل جائیں گے جوب کریں گے بزنس کریں گے سٹرگل کریں گے تیس پہتیس سال بعد اس کو کہا جائے گا عزتدار آدمی ہے آپ نے کبھی عزتدار لڑکی کا عزتدار لڑکا کا سنائے لفظ عزتدار لڑکا نہیں لڑکے کو عزت کمانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تیس پہتیس سال کی عمر میں وہ بھی جو عزت ملتی ہے وہ متنازائی رہتی ہے اس پہ بھی کانٹروورسی رہتی ہے سارے لوگ اس کو پھر بھی عزتدار نہیں مانتے لڑکی پیدا ہوتے ساتھ ایک ماں باپ کی عزت بن جاتی ہے آپ کی پیدائش کے ساتھ آپ باعزت ہیں آپ کوئی غلط کام کرتی ہیں آپ پورے خاندان کی عزت ہیں اور یہ اچھی چیز ہے ہمارا ایک فیمنیش نریٹیو ہے جو وہ عورت کی عزت کو بہت کمزور دکھاتے کی کیا میں ہی ذمہ داروں سب کی عزت آپ کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے اس عزت کا خیال رکھئے آپ کی عزت ایک امانت ہے آپ ایک قیمتی ہیرہ ہیں جس کو اللہ تعالی نے بہت پروڈیکشن میں رکھا ہے ہجاب کے پروڈیکشن میں اپنے والدین کی نگرانی کے پروڈیکشن میں ہر ایرے گرے کو اپنے تک ایکسیس بد دیجئے آپ تک ایکسیس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے حلال طریقہ وہ ہے نکاح شادی سے پہلے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی عمت نہیں ہونی چاہیے آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے مجھے بہت شکایت ہے ہماری علاہ میں ممبرہ میں رہتا ہوں رہائش میری ممبرہ کی میں اپنی نقاب والی بہنوں کو دیکھتا ہوں شادی سے پہلی عمر میں آپ کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق کی آپ کی عزت پر دھبا ہے لڑکوں کے بہکاوے میں ممت آئیے دیکھئے کچھ نہیں کوئی مسئلہ ہمارے پاس کوئی نہ ہو اللہ سے زیادہ کسی سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی محبت کسی محبت سے ٹکرا جائے تو لات مارو اسی محبت کو آپ یہ لڑکے محبت کی بات کرتے ہیں جھوٹ ہے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے تمہارے تک ایکسس چاہتے ہیں یہ محبت عورت کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورت بہت ایموشنل ہے چار تعریف کے جال پھیکو عورت پھس جاتی ہے سب سے بڑا جال جو لڑکا پھیکتا ہے لڑکی کو پھسانے کے لئے وہ تعریف آپ دیکھیں نا شادی سے پہلے کا جو ریلیشن ہوتا ہے ناجائز تعلق آپ لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہیں کسی بھی لڑکی ہے لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہیں اب ہمارے ہاں تو صورتحال یہی ہو گئی ہے ہمارے ہاں صورتحال یہی ہو گئی ہے کہ آپ انسٹا کے نام بھی دیکھئے نا ایک فوٹو کے پیچھے لڑکا ڈائریک جائے کے ایل ایو بول رہا ہے پتہ بھی نہیں اس کو اس فوٹو کے پیچھے کوئی عبدالغفور تو نہ بیٹھا ہو ڈائریک جائے کے ایل ایو بول رہا ہے سیدھا اپروچ اور وہی لڑکی وہی لڑکی جب رشتہ کرنا چاہتی ہے تو ڈیمانڈ کا اتنا بڑا کھر رہا ہے ہاں اتنے سارے ڈیمانڈ پورا لکھر کے لکھر کے آتے ہیں کیا کیا چاہیے آپ کی عزت تک کے پہنچنے کا راستہ آپ کے ولی ہونا چاہیے کسی کو اپروچ کرنا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے نا مرد کے لیے نکاح کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے مرد اپنے باپ کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے بہتر ہے کہ اببہ کی اجازت سے نکاح کریں اببہ کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے لڑکی تو ایک ملکہ کی طرح ہے ملکہ وہ اپنے جو ہے نا تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے باہر اس کا دربان وجود ہے ولی آپ کا گارجی ہے نا آپ کے اببہ آپ تک کسی کو پہنچنا ہے نا آپ کو اپروچ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا وہ پہلے آپ کے اببہ کو اپروچ کریں آپ کے اببہ کو اپروچ کرنے کے بعد وہ سمجھیں گے پھر وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے اپنی عزت کا سعودہ مجھے بہت تکلیف ہوتی واللہ ہی میں نے معاشرے میں دیکھا ہے ایک باپ بچارہ نا آپ سمجھتے ہیں میں نے بتایا نا مردوں کو عزت کمانے کے لئے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے زندگی بھر کی محنت کر کے آدمی کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے اور وہ عزت کیا کرتی ہے بیٹی جو ہے نا اپنے چار دن کے عشق میں باپ کی عزت پر داگ لگا کر کے نکل لیتی کسی کے ساتھ جس باپ نے خون پسینی کی کمائی لگا کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اس کی عزت کتنی قدر نہیں ہے آپ کو چار دن کا عشق آپ کے لئے باپ کی عزت سے بڑا ہو گیا اس کی محبت سے بڑا ہو گیا شریعت میں اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بھی ولیین وشاہد ادل جب تک کہ ولی اور دو گوام موجود نہ ہو نکائی نہیں ہوتا وہ زینہ ہیں ایسا نکاح ویلیڈی نہیں ہے جس میں ولی کی اجازت کے بغیر آپ کوٹ میں جا کے میریج کر لیں ٹھیک ہے عورت کی اجازت ضروری ہے ولی بھی بغیر عورت کی اجازت کی نکانی کر سکتا اس کا آپ کو اپنا پتا ہونا چاہیے آپ اپنا اگلیجئے کہ میری اجازت کے بغیر نکانی ہوگا لیکن ولی آپ کا ذمہ دار ہے آپ کا باپ آپ کا خیرخواہ ہے اس کی اجازت کے بغیر نکانی ہونا چاہیے دوسری اب یہ بات کومن باتیں بھی میں کر لیتا ہوں پاس ٹائم ذرا سا کم ہے دیکھئے انتخاب کرتے ہوئے رشتے کا آپ کی نظر میں سب سے پہلا دین ہونا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں نا آپ صرف ایک دیندار لڑکا اور دیندار لڑکی کا انتخاب کریے بہت ساری جو زندگی کے مسائل ہیں نا وہ ایک ریلیجیس اپروت سے حل ہو جاتے ہیں لڑکی اگر دیندار ہے نا اس کو بہت زیادہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دین کا حوالہ دیں کافی ہوتا ہے اس کے لئے لڑکا دیندار رہنا اس کو بہت زیادہ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دین کا حوالہ دیں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو دیندار لڑکی خود بھی دیندار بنیے اور دیندار لڑکی کا انتخاب کیجئے ہم سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں نا مولانا رشتہ نہیں مل رہا اچھے لڑکے نہیں مل رہے دیندار لڑکے نہیں مل رہے میں ان سے یہ بولتا ہوں کہ بھائی دیندار لڑکے تلاش کرنا ہے تو آپ میٹریمونیل سائٹ پر اور واتس اپ گروپے مت تلاش کریے صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے پہلی صف میں دیکھئے اچھے لڑکے ملیں گے وہی پر آپ کو ابھی پتہ چلا کل سے سارے لڑکے فجر میں پہلی صف ہیں انشاءاللہ بولو بھائی میں بولتا ہوں فجر میں جا کے پہلی صف میں دیکھو جو زیادہ میں نہیں کہنا کہ ہر دیندار لڑکا اچھا شعور بھی بن سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا دینداری کا تصور بہت limited ہوتا ہے لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کے بارے میں possibility زیادہ ہوتی کی وہ بیوی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گا جو لڑکی اللہ سے ڈرتی ہے نا اس کے بارے میں زیادہ possibility ہوتی کی وہ شوہر کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے گی دیندار لڑکا اور دیندار لڑکی کا انتخاب کریے اور اخلاص سب سے بڑا motivation اخلاص اخلاص مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا ہاں اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام صرف اللہ کے لئے کرنا ہے نا کوئی کام صرف اللہ کے لئے کرنا اخلاص اگر زندگی میں ہونا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ شوہر کی خدمت کریں یہ سوچ کر کے نہیں کریں کہ شوہر کو خوش کرنا ہے کیا سوچ کے کریں گی اللہ کو خوش کر کے لئے کرنا ہے آپ بیوی کو کما کر کے لائے دیں یہ سوچ کے نہیں کہ بیوی کو کما کر بیوی کو خوش کرنا ہے پہلے کس کو خوش کرنا ہے اللہ خوش ہوتا ہے نا بھئی ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے سنیاسی بن جوگی بن ہمارے دین میں نہیں ہے ہمارے دین میں اس کا الٹا ہے اللہ کے لئے فرمایا تم ایک لکمہ بھی اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ اس پر ثواب دیتا ہے تم کو ایک لکمہ بھی اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو اس پر ثواب ملتا ہے بلکہ لگمی کہ حدیث ہے اگر تمہارے پاس چار دینار ہو ایک دینار اللہ کے راستے میں دے دو ایک دینار یتیم کو صدقہ کر دو ایک دینار سے غلام آزاد کر دو اور ایک دینار اپنے بال بچوں پر خرچ کرو سب سے زیادہ سواب کس پر ملتا ہے اس دینار پر جو تم اپنے بال بچوں پر خرچا کی ہے تو بچوں پر بیوی بھی جو ہم خرچا کرتے نا فضول خرچی نہ ہو تو فضول خرچی نہ ہو تو اس پر ہم کو کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے ہم کو ابھی اس عمر میں آپ اس سواب سے محروم ہیں ہاں اللہ تعالی جلدی سے جلدی وہ سواب حاصل کر نہیں توفیق دے اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے نا اب بھئی شادی ہوتی تو ساس کی خدمت کرنی ہی پڑتی ہے اور ساسیں تو ساسیں ہی رہیں گی وہ ماں تو بن نہیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی خدمت کا صلاح بعد مرتبہ ساس نہیں دے پاتی ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ ساس کی خدمت کا مقصد ہے کہ وہ مجھ سے خوش رہے تو ہو سکتا وہ خوش نہ رہے توفیق آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں اس کی خدمت کرنے کے لئے پر آپ یہ سوچ کے خدمت کریں کہ بھئی میں ساس کی خدمت کر رہی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے تو وہ لاکھ تانے دینا آپ کے موٹیویشن میں فرق نہیں پڑے گا بلکہ جتنا وہ تانہ دے گی آپ کا سواب اتنا بڑھتا جالا جائے گا بیویاں ہیں آپ بیویوں پر خلط کریں یہ سوچیں کہ بیوی شکر گزار بن جائے گی دنیا کی کوئی عورت کم سے کم دل میں شکریہ ہوتا ہے زبان پر شکریہ نہیں آتا جلدی اس کے دل میں اس کے احساس ہوتا ہے زبان پر شکریہ نہیں آتا اب آپ سوچیں بیوی تو کبھی تھینکس تک نہیں بولتی ہے تو آپ رکھ جائیں لیکن جب آپ یہ سوچیں گے اللہ تو جب آجر دے ہی رہا ہے نا اللہ کینمی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تم زندگی بھر ایک عورت کے ساتھ اچھائی کرو اور اس کے بعد کہیں تھوڑا سا کوئی کمی رہ جائے تو بولتی ہے تمہارے اندر تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی عام ڈائلوگ عورتوں کا میری بیوی بھی مجھ کو بولتی گی میری جیسی ہے جو کٹ رہی ہے ہر عورت یہ بولتی ہے تم کو اور کوئی جھیل نہیں سکتا میری جیسی ہے جو کٹ رہی ہے تو عورتیں ناشکری کریں تو کرتی رہیں آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے تو آپ کا موٹیویشن کم نہیں ہوگا اخلاص ہونا چاہیے رشتوں میں اسی طرح سے پرفیکشن کی دمنا مت کیجئے میں پہلے بھی بات بول چکا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہنڈرڈ پرسنٹ بیوی پرفیکٹ ہوتی ہے شوہر پرفیکٹ ہوتا ہے اس لئے اچھا پرفیکشن کی دمنا کہاں سے آتی ہم کمپیریزن غلط کرتے ہیں غلط چیزوں کو غلط چیزوں سے کمپیر کریں گے تو مسئلے کھڑے ہوں گے اب لڑکیوں کا پرابلم کیا ہے شادی ہو گئی اب شوہر کو کمپیر کر رہی ہیں اببہ سے ارے میرے اببہ تو میری زبان سے نکلتا تھا ادھر نکلا زبان سے ادھر میری خواہش پوری کرتے تھے ان کو بول کے رکھا ہے دو مہینہ ہو گیا نہیں آ رہا ہے بھائی شوہر کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا آپ شوہر سے باپ جیسا ایکسپیکٹیشن لکھیں گی نا تو آپ کو پرابلمز ہوں گے مایوسی امید کے کوک سے جنم لیتی ہے مایوسی امید کے کوک سے جنم لیتی ہے اللہ سے امید رکھیے اللہ مایوس نہیں کرے گا بندوں سے امید رکھیں گے تو بندیں مایوس کریں گے ہے نا تو شوہر شوہر ہے اور پھر یہ شادی کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے نا اس میں ذرا سا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے لئے فیلنگز پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے تو وہ آپ گلت کمپیر کریں گی نا میں بہت سارے مسئلوں کا حل یہی سمجھتا ہوں نا کہ کمپیر کرنا چھوڑ دیجئے شوہر کا بھی یہی مسئلہ ہے ابھی وہ لڑکی نہیں نہیں کالیج سے نکلی ہے فارغ ہو کر کے اور اس کی شادی ہوئی ہے اب شوہر اس کو کمپیر کر ہے اپنی اممہ سے ہاں اممہ تو ہماری ایسا کھانا بناتی ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ ہاں ارے بھائی تمہاری اممہ ساٹھ ستل سال کا ان کو تجربہ ہے وہ بیچاری ابھی تو گھر میں اس کو بہگی اور پاسٹا کے علاوہ کچھ بنا نہیں سکھایا گیا ہے تو آپ اپنی اممہ سے اپنی بیوی کو کمپیر کریں گے تو آپ کو بریشانی ہوگی ساس کبھی یہی پروپلم ہے ابھی وہ نئی نئی بہو آئی ہے اپنے اس کے کام کا کمپیر جو نا اپنے کام سے کر رہی ہیں ارے تم ساٹھ ستر سال سے گھر چلا رہی ہو تو وہ لڑکی اس کو تو تو بیسے ابھی گھر کے کام نہیں سکھائے گئے ہم گھر میں اپنی بچیوں سے کام نہیں کراتے کہ اس کو ساس کیا جانا ہے زندگی بر تو اس کو کام کراتی رہنا ہے تو ماںیں تھوڑا سا نرمی بھی برتی ہیں کہ ارے چلو کم سے کم اپنے گھر میں تو یہاں آرام کرلیں پھر تو زندگی بر اس کو خدمتی کرنی ہے تو اب وہ بیچاری کچھ نہیں کر کے آئی نہ تجربہ کار ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سکھاؤ ہم اس کو کمپیر کرنے لگتے ہیں غلط کمپیر کرنا جو ہے نا غلط معازنہ یہ بہت سارے مسائل تو معازنہ غلط مت کریے اللہ کی نبیہم نے اس لئے فرمایا ہے نا کہ کوئی مومین مرد کسی مومینہ عورت کو نہ چھوڑے اگر اس کے اندر کوئی خرابیاں دیکھ رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جتنے بھی میرے پاس ڈسپیوڈ کے معاملات آتے ہیں نا رشتوں کے دو چیزیں میں دیکھتا ہوں یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں نا تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پہلا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ اپنا فیصلہ طاقت کے زور پر نافذ کرنے کے بجائے کنونس کرنی کوشش کرے نا تو مسئلے نہیں کھڑے ہوں شوہر کنونس کرنا نا اپنی شان کی خلاف سمجھتا ہے اس کو لگتا ہے میں نے بول دیا ہونا چاہیے ڈکٹریٹرشپ والا مزاج اس کا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی کام چاہتے ہیں کہ ہو تو آپ کنونس کریے نا بی بی کو ارے عورتوں کنونس کرنا بہت آسان ہے بھائی عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں بس ہاں میرے ایک شیر ہے کہ دل کے در پر پڑے ہوئے تالے لفظ کی کنجیوں سے کھلتے ہیں دل کے در پر پڑے ہوئے تالے لفظ کی کنجیوں سے کھلتے ہیں آپ صرف لفظوں سے کھلنا سیکھ جائیں دنیا کی کون سی عورت ہو جو کنونس نہیں ہو سکتی ہے میں نے اپنی بی بی کو میری دوسری شادی کے لئے کنونس کر لیا لمدیہ لفظوں سے آپ بس لفظوں سے کھلنا آنا چاہیے آپ کو عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں بھائی یہ شاعر اتنی لمبی لمبے غزلے نظمے کیوں لکھتا ہے اس کو پتا ہے عورت لفظوں سے بگل جاتی ہے جو بات آپ سمجھا کر کے منع سکتے ہیں اس پہ طاقت ڈالنے کی ضرورت کیوں ہے لفظوں سے کھلنا سیکھئے اس کا انوینس کریے عورت کو ہر بات دکٹیٹر بن کر کے منوانے کی ضرورت نہیں ہے اور عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں شوہر کو کنٹرول کرنے کے بجائے شوہر کی اطاعت کریں تو بہت سارے مسئلے ہل ہو جائیں عورتوں کا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم اطاعت کریں وہ چاہتی ہیں کہ شوہر ہماری اطاعت کریں ہم شوہر کو کنٹرول کریں بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں نہیں نہیں شادی جب ہوتی ہے لڑکا تو اسے میں خوشے کی بیوی مل گئی اس کو تو وہ وہ اتنم ہواوں میں اڑ رہا ہوتا ہے وہ دماغ ہماغ نہیں استعمال کرتا شادی کے تائم اس کی پس پوچھ زندگی پر کے جذبات ہیں خاص طور پر یہ جو ہمارے ہیں بڑاپے کی دہلیز پر شادی کرتے ہیں تیس پہ تیس سال کی عمر میں ان کو تو یہی بہت ہے کہ بیوی مل گئی ہے سجادہ جا کے ایسے نکل میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں اسٹیٹس لگاتے ہیں ان کو لگتا ہے مجھے میرے پاس جو ہے کسی کے پاس نہیں اسی میں خوش ہے وہ پر لڑکی شادی کے ابتدائی دور میں بہت زیادہ دماغ چلاتی ہے فیلنگ سے زیادہ وہ جیسے انسان ہوتا ہے وہ شترنج کی بسات پر مہرے بڑھا رہا ہوتا ہے وہ پورا پلان اے پلان بی پلان سی لے کر گیا تھی اممہ سے تیار کر آگے اور پوری اس کی پارلیمنٹ ہے واتس اپ پہ تو اور آسان ہو گیا صحیح لیے الگ فیڈ کر رہی ہیں بہنیں الگ فیڈ کر رہی ہیں اممہ الگ فیڈ کر رہی ہیں وہ بہت دماغ سے کنٹرول کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو پہلا پلان تو یہ ہوتا ہے کس پہلے جاؤ سب سے پہلے لڑکی کو الگ کرو ماں باپ سے پہلا پلان یہ لے کر آتی الگ کرو اللہ کی بندیوں آپ اگر اپنے شوہر کو اپنی اس کی ماں سے الگ کر دیں آپ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں اس کو اس کا رشتہ نبھانے میں معاوین بنے آپ ماں کی خدمت میں معاوین بنے آپ اس کے لیے وہ جنت ہے ماں سے الگ کر کے آپ اس کو اس کی جنت سے الگ کر رہی ہیں ہم نہ بہو ہونے کے حیث سے کچھ اور سوچتے ہیں ساس ہونے کے حیث سے کچھ اور سوچتے ہیں ہمارا بچہ ہوتا ہم چاہیں گے شادی ہوتے ہی وہ الگ ہو جائے نہیں نا تو اس کے رشتے نبھانے میں اس کا معاوین بنے آج ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جارہا جائداد میں اس کا بہت بڑا سبب بھابیاں ہیں میں تو دیکھتا ہوں بہت سارے بھائی دینا چاہتے ہیں بھابیاں آرے آ جاتی ہیں بھابیاں آرے آ جاتی ہیں نہیں دینے دیتی ہیں بھائی اس کے باپ کا مال ہے اس کی بیٹی کے حصے میں جا رہے ہیں آپ ایک بھابی ہونے کے حصے سے آپ کو کیا بنتا ہے کہ آپ اس کو اپنی بہن کی مال میں حصہ نہیں دینے دیں جائداد میں حصہ نہیں دینے دیں مسئلہ یہ نا لڑکیاں جہاں کھڑی ہونی چاہیے ان کو وہاں وہ کھڑی نہیں ہوتی آپ اپنے بھائی سے ڈیمانڈ کریے کہ مجھے جائداد میں حصہ چاہیے وہاں آپ ڈیمانڈ نہیں کرتی ساز بن جاتی ہے تو لڑکی کے گھر والوں سے لڑکی کے گھر والوں سے آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ آپ کنٹرول کرنی کوشش امت کریے اللہ تعالی نے دیکھئے میں کوئی ایک پیٹریارکی جو سوسائیٹی کا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں پیٹریارکی ہے لیکن اسلام میں گھر ایک ادارہ ہے اور اس ادارے میں مرد کو ایٹھارٹی دی گئی ہے مرد سربراہ ہے اس گھر کا اور کوئی بھی تنظیم بغیر ایٹھارٹی کے آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی ملک نہیں بڑھ سکتا ایکویلیٹی کی بات اپنی جگہ پر ہے لیکن ایکویلیٹی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ میں کیونکہ ہندوستانی شہری ہو تو میں پی ایم کے اتنے اختیارات مانگنے لگوں نہیں ملے گا مجھ کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ ڈیفرینس کرنا پڑے گا کہ ایک بندے کو اتھارٹی دی جائے گی گھر کا بھی ادارہ جو ہے نا اس میں اتھارٹی کس کے ہاتھ میں مرد کے ہاتھ میں وہ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا اللہ تعالی نے آپ کو عورت بنایا اس کا مطلب اللہ تعالی نے آپ کو مردوں کے ماتحد رکھا ہے اس لئے آپ کے حقوق اللہ نے زیادہ رکھیں یہ الگ بات ہے ہم اپنے حقوق نہیں جانتے اللہ نے حقوق آپ کے رکھیں شریعت کے نام بھی اپنے حقوق مانگئے لیکن مرد کی اتھارٹی کو تسلیم کری گھر میں کئی پر بھی جو نیچے کے لوگ ہیں اگر اتھارٹی کے خلاف بغاوت کریں ملک میں بغاوت کریں گے ملک تباہ ہو جائے گا گھر میں بغاوت کریں گے گھر تباہ ہو جائے گا بغاوت کا مزاج نہیں بنائیے ہاں آپ کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں وہ آپ مانئے بلکہ آدمی کو اپنی ذمہ داریاں ایک آخری بات بول کے میں بات ختم کرتا ہوں موضوع بہت وسیع ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کا شوہر کا ایک عورت ہونے کی ایسیت سے شوہر کی جو ایک نفسیاتی اور جسمانی ضرورت ہوتی ہے اس کا خیال لگی سجنہ سورنا کس کے لئے عورت کو اللہ تعالی نے جو حسن دیا ہے وہ حسن نسل میں اس کے شوہر کے لئے آپ دیکھیں ہمارے پرانے زمانے میں جو ہے نا پرانے زمانے میں کماری لڑکیاں بہت دیر تک اگر شیشے کے سامنے کھڑی رہتی تھی نا بڑی بھوڑی عورتوں کو اچھا نہیں لگتا تھا کماری لڑکیوں کے لئے بہت زینت کرنے کا شریعت میں مزاج نہیں ہے اصل عورت کو زینت بناو سنگار میک اپ کس کے لئے کرنا ہے اپنے شوہر کے لئے کرنا ہے اصل یہ اصل یہ کہ شادی ہو جائے شوہر کے لئے بنو سورو لیکن ہمارے ہاں مسئلہ عجیب سا ہے ہمارے ہاں لڑکی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک اس کو بناو سنگار اور میک اپ وغیرہ بہت شوک ہیں شادی ہوتی تو بلدی شوک ختم ہو گیا اصل شوک تو آپ کا شادی کے بعد شروع ہونا چاہیے بہت سارے ہمارے معاشرے میں میرے پاس جو مسائل آتے ہیں لڑکوں کے مردوں کی گمراہ ہونے کے اس میں بہت سارے طلاق کی جو مسائل ہوتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سٹیسفائی نہیں ہے اپنی بیوی سے ذہنی لیول پہ بھی جسمانی لیول پہ بھی سٹیسفائی نہیں ہے کیوں عورت ہمارے معاشرے میں عورت سب کے لئے سنگار کرتی ہے زیب و زینت کرتی ہے سوائے اپنے شوہر کے اس کو مال جانا ہے تو میک اپ کر کے جائے گی جلسوں میں جانا ہے میک اپ کر کے جائے گی پکنک سپوٹ پہ آنا میک اپ کرے گی شوہر کے لئے کبھی بنو سنگار نہیں کرتی ہے ایک عمر گزر جانے کے بعد شادی کے بعد ایک عمر گزر جانے کے بعد عورتوں کو چاہیے کہ ایک ذہنی جسمانی جو سٹیسفیکشن چاہیے ایک عورت کو وہ دیں شوہروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سفیشنٹ وقت دیں اپنی بیویوں کو اللہ کی نبی اپنی بیویوں کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے ہاں quality time time بھی اور quality time وہ اللہ وہ اللہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ہو کر کے بھی گھر میں نہیں ہے ہاں social media پہ لگے ہوئے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کیسا پردہ ہے کی چلمن سے لگے بیٹھیں ہاں تو ہمارے زمانے میں media جو ہے نا social media mobile یہ چلمن بن گیا ہے شوہر ہے بھی گھر میں اور نہیں بھی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے quality time دے بیویوں کو ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وقت دے دے اپنی بیویوں کو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ایک سہرہ کی رات ہوتی نا بہت رومانٹک ہوتی ہے جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں سہرہ ریگستان تو جب چاند نکلتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہر ذرہ ستارہ بن گیا ہے سہرہ کا تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ رات میں گھومنے کے لئے نکل جاتے تھے بات کرتے تھے بیویوں سے بات کرو بھائی بہت سارے مسئلے بات کر کے حل ہوتے ہیں بیویوں سے بات کرو time don't go اچھا دیکھو شریعت نے جو ہے نا بات کرنے کے معاملے میں بہت بابندیاں لگائیں ہیں فضول بات نہیں کر سکتے ہیں انسانوں سے ہے نا فہش باتیں نہیں کر سکتے ہیں بیویوں سے بات کرنے کے معاملے میں شریعت نے وہ بابندی بھی ہٹا دی ہے ہاں وہ بابندی بھی شریعت آپ بیوی سے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ راہل گاندی کے آترہ کی باتیں تو بات نہیں کریں گے آپ نا نہ شیئر مرکٹ کے اچھال کت کے بارے میں بات کریں گے بیویوں سے تو فضولی باتیں کرنی پڑتی ہیں تو کرو فضول باتیں ہیں شریعت کو ہی پکڑ نہیں کرے گی ہاں ایک مرتبہ میری وائف الحمدللہ عالم ہے تو ایک مرتبہ میں ان کو قیاس کی بحث سمجھا رہا تھا ہی وہ بھی عالم ہے میں بھی الحمدللہ مدرسے کا فارغ ہوں تو بہت دیر تک آتی گھنٹے تک میں ان کو سمجھاتا رہا قیاس قیاس کے ارکان جو اسلامی فقہ ہے نا اس کا ایک باب ہوتا ہے قیاس قیاس کیا ہے اس کے ارکان کیسے قیاس کیسے کرتے ہیں آدھا گھنٹا میں اس کو قیاس سمجھاتا رہا اس کے بعد میں چہرے پہ وہ لال والا جوڑا ہے اس کی تو چوڑی نہیں میچ کرنے والی تو عورتیں فضول ہی بات کرتی ہیں عورتوں سے آپ کیا بات کریں گے فضول بات کریے شریعت میں لیکن ٹائم دیجئے بہت ساری لڑکیاں جو گمراہ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو محفوظ رکھے اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہم کو شادی کے بعد ہم کو لگتا ہے اب ہم کو محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی اسلام اپنی بیویوں سے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے ہر طرح سے اب ہمارے مسئلہ یہ نا کہ ہم رومانس کا اتنا مسیوس کرتے نا کہ اس کو صحیح سینس میں ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ تصور کریں ہم میں سے کسی بندے کا حضرت صفیہ کو اونٹ پر چڑھنا تھا اونٹ کا کجاوہ تھوڑا سا اوشہ ہوتا ہے نا تو چڑھنی چڑھنے کے لئے کوئی جگہ چھی ہوتی اللہ کے نبی اسلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضرت صفیہ اللہ کے نبی کے ران پہ رکھ کر کے اونٹ پہ چڑھئے ہاں اللہ کے نبی کے ران پہ رکھ کر کے اونٹ پہ چڑھیں حضرت صفیہ ہماری امہ اگر ہم کو دیکھ لے کہ ہم نے بیوی کے لئے کار کا دروازہ کھل دیا نا بولنے کی جورو کا غلام ہو گیا ہے اگر دیکھ لے کی کار کا دروازہ بیوی کے لئے کھل دیا نا بولنے کی جورو کا غلام ہو گیا ہے ہاں توفان آ جائے گا اللہ کے نبی اسلام کتنا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے ہاں بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے اپنے کپڑے خود سل لیتے تھے جوتیں اپنے خود سل لیتے تھے اور ہماری بیوی اگر ایک گلاس پانی مانگ لے اور امہ کو بتا چل جائے پھر توفید تفان آنا ہے گھر میں کی پانی مانگ رہی میری پیٹی سے پانی لا کر کے دیتا ہے بعض سانسوں کو تو میں نے دیکھا ہے نا ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو نہیں مار رہا ہے نا سوکتی جورو کو غلام ہو گیا ہے ایک خاتون ہمارے گاؤں کی طرف وہ باہر بیٹ کر کے رو رہی تھی تو کسی نے بولا امہ کیا پرابلم ہے بولی چھے مہینہ ہو گیا اب تک بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے غلام بن گیا جو روکا اور بعض مرد ماتے بھی اسے لئے کیونکہ ان کو امہ وہ خوش کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے میں ہمارے لئے بہت زیادہ سبق ہے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے محبت کا اظہار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہیں انسانوں میں آپ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عائشہ سب سے محبوب ہے پوچھا ہوں میرے رجال مردوں میں سب سے محبوب کون ہیں فرمایا ابو ہا عائشہ کے باپ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا عائشہ کے ابا مطلب حضرت ابو بکر سے جو محبت اس کی وجہ تھی کہ وہ سسور بھی تھے تو سسور سے محبت کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے ابا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے عورت آدمی محبت کرے اور عورت کے لئے بھی یہ ہے نا کہ وہ محبت کو سمجھے بعض مرتبہ آدمی وربل محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے مزاج نہیں ہے کیونکہ لیکن ایسا نہیں کی ہمارے معاشرے میں مرد محبت نہیں کرتا محبت کی بہت ساری زمانے ہوتی ہیں بھئی میں نے بولا نا کہ یہ صبح شام آپ کے لئے مر رہا ہے آفیس میں بوس کی ڈاٹ سہ رہا ہے مینیجر کی ڈاٹیں سہ رہا ہے یہ کیا ہی آپ کے لئے کر رہا ہے اگر وہ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا اس کی کردار میں محبت دیکھئے عورتیں بعض مرتبہ نا وہ باہر کا لڑکا چھوٹی سی کوئی بات کر دیتا ہے کوئی تعریف کر دیتا ہے اور اس کے چکر میں بز جاتی ہیں شوہر بیچارہ جو صبح شام تمہارے لئے مر رہا ہے اس کی محبت تم کو دکھائی نہیں رہتی یہ ایک الگ موضوع ہے میں اس پر ایک الگ سے ایک لیکچر نہیں لے سکتا ہوں محبت کی زبان کیا ہوتی ہے تو محبت کی بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں اگر زبان سے ایک آدمی محبت کا اظہار بھی نہیں کر رہا وہ مسکین بچارہ صبح شام تمہارے لئے محنت کر رہے تو وہ محبت شوہر کو چاہیے کہ وہ محبت کا اظہار کریں اور عورت کو چاہیے کہ وہ آدمی کے شوہر کے مزاج کو سمجھے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ مزاج کو سمجھے اپنی بی بی کے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے پتا ہے کسی کو یہ حدیث ہاں فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو نہ مجھے تمہاری باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ آج تم ناراض ہو اور جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو مجھے پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے تو کہا جب تم بہت خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو لا وربی محمد قسم ہے محمد کے رب کی تو مجھے پزا جل جاتا آج تم خوش ہو مجھ سے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو لا وربی ابراہیم قسم ہے ابراہیم کے رب کی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میرا نام لے لیے اس کا مطلب مجھ سے کچھ ناراض کی تو ہمارے لیے نا بہترین ایڈیل اللہ کے نبی ہیں ہم کو ایک مسلم معاشرہ قائم کرنا ہے اور آخری بات بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا عورت کی سب سے قیمتی چیز ہے وفاداری شوہر سب کچھ بلار کر سکتا ہے عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے نکاح میں دیا ہے سو فیصد اس کے ساتھ وفادار رہی ہے کوئی دوسرے مرد کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے نکاح میں رہتے ہوئے ہاں کوئی ہو آپ کو ظلم لگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کی حقادہ نہیں ہو رہے ہیں کھلا لو اس سے مت رہو اس کے نکاح میں لیکن اس کے نکاح میں رہتے ہو اس کے ساتھ بے وفائی مت کرو الگ ہو جاؤ اس سے نا شریعت الحمدللہ جو ابھی بات آئی تھی نا اسلام میں میریج ایک کانٹریکٹ اہد ہے آپ کو جم رہے ہیں گیو ان ٹیک والا معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے حقوق نہیں مل رہے ہیں آپ کو کسی بھی وجہ سے اشور نہیں پسند ہے میں اسلام میں عورت کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا میں اس لئے ان کو پسند نہیں کرتی ہوں کہ یہ بدصورت ہیں کہ دس لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے بدصورت یہی دیکھتے ہیں پیسے والے پیسے والے تھے کہا بدصورت ہے میں نہیں ان کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے اللہ کیونکہ انہیں خلا دے دیا ان کو صرف اس وجہ سے کہ خوبصورت نہیں ہے ایک عورت آئی اور کہا کہ میں ان کے دین و اخلاق میں سب سے قیمتی مال کون سا ہوتا تھا تھا وہ کیا ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے ہوتے ہیں ان کے لئے باغ سب سے قیمتی ہوتا تھا پورا پورا باغ جو ہے نا وہ مہار میں دے دیتے تھے ہمارے لڑکے جو ہے نا وہ ایک سو گیارہ سات سو چھیاسی پانچ ہزار روپیاں مہار دے رہے ہیں اچھا مہار دو بھائی عورت کی تقریم کے لئے مہار دیا جاتا ہے فرمایا باغ لوٹا دو گی کہاں باغ لوٹا دوں گی باغ لوٹا دیا اور ہو گیا قاضی جو ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس وہ یہ دیکھیں کہ واقعتاً عورت وقتی طور پر غصہ ہے یا واقعتاً اس کا غصہ سچا ہے بس قاضی یہ دیکھتا ہے کہ واقعتاً وہ نہیں رہنا چاہتی ہے وقتی طور پر کوئی جھگڑا ہو گیا آگے بولیے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں شریعت نے جو طلاق کا اختیار عورتوں کو نہیں دیا اس کی وجہ بھی ہے ابھی ان کو اختیار دے دیا روزانہ دو بار طلاق دیں گی شوہروں کو تو شریعت نے اس لئے آثورٹی نہیں دی لیکن اجازت دی کہ تم کھلا لے سکتی ہو ایک مردہ واضح عمر کے پاس ایک مسئلہ آیا دیکھیں ان کی حکمت کیسی ہوتی تھی کوئی مسئلہ ہے کہا کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی حضرت عمر نے کہا اس کو لے جاؤ جو کچھلا فکر جاتا ہے اس کوڑے دان میں بند کر دو بند کر دیا کچھلا جاتے کے جاتے تھے دوسرے دن جب اس کو صبح نکالا نا اس نے کہا زندگی میں سب سے اچھی رات جب سے شادی بھی یہیں بے گزری میری حضرت عمر نے کہا اس کو الگ کرو واقعیتاً یہ ٹینشن میں یہ کوڑے دان میں رہ کر کے بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر سے الگ کوڑے دان میں رہنا بہتر ہے تو اس کو الگ کرو پھر قاضی صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ واقعیتاً مسئلہ کبھی جذباتی ہے یا پھر یہ کی ایک پرمننٹ مسئلہ ہے تو آپ کو نئی جمعہ بھی شوہر کے ساتھ آپ الگ ہو جائیے لیکن اس کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ اگر اس کے ساتھ غداری کریں گی شوہر کے ساتھ غداری ہے اللہ کے ساتھ غداری ہے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے تو شوہر کے ساتھ بے وفائی مت کریے اس کے غیرت کا خیال لکھیے اتنا زیادہ خیال یعنی حضرت عمر کو اللہ کے لئے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے خواب میں ایک بہت بڑا محل دیکھا ہے اور محل کے باہر دیکھا کہ یہ وضو بنا رہی ہے ایک ہور تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے اور کس کی ہور ہے تو مجھ سے بتا گیا عمر کا تو اللہ نے فرماتے ہیں میں نے فوراً اپنا چہرہ فیر لیا کہ کہیں اس بارے میں غیرت نہ آ جائے عمر کو کہ میں نے ان کی ہور کو دیکھ لیا جنت میرے جانے والی اتنا شوہر کو غیرت مند ہونا چاہیے اور پھر اس غیرت کا لحاظ عورتوں کو رکھنا چاہیے تو میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں آج کے سیشن کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا شوہر بننے کی توفیق ادا فرمائے اور ہماری بہنوں کو اچھی بیوی بننے کی توفیق ادا فرمائے شادی ہمارے زندگی کو کمپلیٹ کرتی ہے جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مطلب اس کے بغیر ہماری زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ایک اچھی بیوی مل جائے نا تو ہر نعمت کی ویلیو دس گناہ بڑھ جاتی ہے بیوی اگر زندگی میں نہیں ہے نا جنت آپ سوچیں نا ہم مردہ آسانی سے مسکتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں میں اگر ہوروں کو نکال دیا جائے جنت کی ویلیو ہماری نزدیک ختم ہو جائے ہم کو ایسی جنت چاہیے نا اس میں ہورے نہ ہو ہماری بیویاں بھی رہیں گے اس میں ہورے بن کر کے ہے نا اچھا اچھی بیوی زندگی میں آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں کچھے لڑکیاں کر کے کیا کرتی ہیں نعمتوں کی ویلیو بڑھا دیتی ہے عورتوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے شوہر اچھا ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو تھا ہمارے پاس اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے عذاب بن گئی ہے میرے پاس دو تین مسئلے ایسے آئے نا بیویاں شوہروں کو کٹتی ہیں ایک بندے نے آن کر کے بولا مولانا بہت مارتی ہے بولا مجھ سے دو بار میں خودکشی کوشش کر چکا ہوں اتنا مارتی ہے تو اگر بیوی بیوی اچھی نہیں ملے نا آدمی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس لیے انتخاب میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور انتخاب میں احتیاط آپ کب کریں گے جب آپ کا کریٹیری اچھی بیوی ہو نا جب کریٹیری آپ نے مالی بنایا ہوا ہے تو یا تو مال لے لو یا تو پھر بیوی اچھی لے لو جب آپ اچھی بیوی کی تمنا کریں گے نا تو عورتیں اپنے اخلاق کردار دینداری کو اچھا کرنی کوشش کریں گے آپ کو اچھی بیوی نہیں اچھا مال چاہیے تو اس کو پتہ ہے میسے کیا لینا دینا بس اببہ مال جمع کر لیں شادی ہو جائے گی جب رشتے مال کی بنیاد پر قبول اور ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو عورت اپنے دینداری پر اپنے اخلاق پر توجہ کیوں دے گی ہاں پھر ہمارے آساس لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ارے لڑکا تو لڑکی کا ہو گیا بھائی تم نے دودھ پلانے سے لے کے تعلیم دلانے تک ایک ایک چیز کا خرچہ تو بتا دیا سارا سب کچھ تو حصول کر لیا ہے لڑکی والوں سے تو پیمنٹ انہوں نے پورا کیا ہے تو سامان کی ان کو پورا چاہیے پیمنٹ ہم جہز کے نام پر پورا لیتے اتنا خرچہ آیا ہے تو پیسہ پورا لے لیا تو لڑکا ہو گیا ان کا بہت سارے مسائل کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارا انتخاب غلط ہو گیا میعارات غلط ہو گیا کریٹیریا لڑکا لڑکی منتخاب کرنے کا غلط ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور دین کی بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں اقول لہذا وستغفراللہ علیہ ولکم اللہ سارے مسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ